جائے شنیدیو مطرو میں سچنی شرمہ آپ کا اپنے جہل پر سواگت کرتا ہوں شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا عاشبات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف ورشب لگن کے جاتکوں کے لئے دسمبر 2022 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے دسمبر کے مہینے میں سورے اور شکر کا بہت ہی مہتپورن راشی پریورتن ہے اور اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ان سب ہی مہتپورن راشی پریورتن کا آپ لوگوں کے جیون پر کیا پر بہاو پڑ سکتا ہے تو یہاں آپ اگلے مہینے اپنا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پرشنوں کے اتر جلدی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھک سیدھک لائک کریں جس سے آپ کو بھی لاب ہو سکے اور ادھک سیدھک لوگوں تک ہی ویڈیو پہن سکے اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وسر کس دن دھارن کرنے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وسر دھارن نہیں کرنے اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہتپورن اپائیوں کی جنہیں دسمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاب پرابت ہوگا تو یہ دی آپ کی کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں دو نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاؤ میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دی آپ اپنی کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو آپ پرثم بھاؤ میں لے کے ستھان پر ہندی میں لہ لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشیفل دسمبر 2022 آپ کے لئے ہے باقی سامی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہوں سرپرثم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سممندھت ورش کا انتی مہینہ ارثات دسمبر 2022 کیا لے کر آیا ہے ایک سے چھے دسمبر تک کا سمیہ آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیہ میں راہو آپ کی کنڈلی کے باروے بھاؤ میں ہے کیتو آپ کی کنڈلی کے چھٹے بھاؤ میں ہے سورے اور شکر کی یوتی آپ کی کنڈلی کے سپتم بھاؤ میں ہے تو چلے چرچہ کرتے ہیں کہ ان سب ہی گرہوں کا آپ کے کیریئر پر کیا پر بھاؤ پڑ سکتا ہے منگل وکری عوستہ میں آپ کی کنڈلی کے لگن بھاؤ میں رہیں گے اور سورے شکر کی یوتی آپ کی کنڈلی کے سپتم بھاؤ میں ہوگی ورطمان سمیہ آپ میں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کرود آ سکتا ہے مانسکتہ ناؤ بڑھنے کی سمبھاؤ نہ رہے گی پارٹنرشپ بزنس میں آپ کے پارٹنرز کے ساتھ سمبندوں میں تناؤ بہت دکھ بڑھ سکتا ہے منگل آپ کے کنڈلی کے بارویں بھاؤ کے سوامی ہے جس کے کارن یہ سمیہ کسی پرکار کا تناؤ آپ کے کیریئر سمبندت بڑھا سکتا ہے اس سمیہ پر آپ کے کارے ستھان پر تناؤ تھوڑا بڑھ سکتا ہے آپ کے بوسس کے ساتھ آپ کے سیوگیوں کے ساتھ بھی کسی پرکار کی بحث ہونے کی سمبھاؤ نہ رہے گی آپ کی یاترہ ہے آپ کے کارے میں جوب میں بزنس میں بڑھ سکتی ہیں ورطمان سوامی میں بودھ آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں ہے جس کے کارن یہ آپ فیملی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں تناؤ بھی تھوڑا بڑھ سکتا ہے ورطمان سوامی میں شنیدیو آپ کی کنڈلی کے نوم بھاؤ میں ہے جہاں سے شنیدیو کی درشتی کنڈلی کے گیارویں بھاؤ پر تیسرے بھاؤ پر اور چھٹے بھاؤ پر ہوگی اگلے دو مہینے آپ لوگوں کے لئے اتینت مہتوپون ہو سکتے ہیں آپ کو اس سمیں دھہر یا دھرنا ہے کسی بھی بات کو لے کر نہ کاراتمک ویچاروں سے سویم کو دور رکھنا ہے جو لوگ کسی پرکار سے میڈیا سے جڑے ہیں سوشل میڈیا کے مادیہم سے جڑ کر آپ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے مادیہم سے جڑ کر کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سفلتہ ملنی کی سمبھاونا رہے گی اس میں ایک استھرتاتی دکھائے دے گی یادی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں وردی ہوتی دکھائے دے گی ورطمان صحیح میں گروہ آپ کی کنڈلی کے گیارویں بھاؤ میں ہے جہاں سے گروہ کی درشتی کنڈلی کے پنچم بھاؤ پر تیسرے بھاؤ پر اور سپتم بھاؤ پر ہوگی یہ سمیں آپ کی سوچ میں ایک استھرتا پردان کرے گا یادی آپ کے مستشک میں کسی پرکار کی ہلچل کسی پرکار کی استھرتا پچھلے کچھ ورشوں میں بن گئی تھی تو یہ وہ سمیں رہے گا جب آپ میں سکار اتمک سوچ کا نرمان ہوگا یہ سمیں ایسے جاتوں کو کچھ شکفل دے سکتا ہے جو جاتک ایجوکیشن کی کاررے سے جڑے ہیں جو جاتک کسی پرکار کے اینالیسس کے کاررے میں ہیں جو جاتک شود ارثات ریسرچ جیسے کاررے میں ہیں جو جاتک سوفٹوئر ڈیولوپمنٹ میں بھی ہیں اس پرکار کے جاتکوں کو کچھ اچھے فل یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ سمیں ودیارتیوں کے لیے اتینت مہت پون سمیں رہے گا آپ کی ایک آگرطہ میں وردی ہوگی آپ کی مہنت انوصار لاب آپ کو ملنا پرارمب ہوگا اس سمیں میں راہو آپ کی کنڈلی کے بار میں بھاؤ میں ہے جہاں سے راہو کی درشتی کنڈلی کے چھٹے بھاؤ پر چوتھے بھاؤ پر اور اشٹم بھاؤ پر ہوگی اس سمیں آپ کو کسی پرکار کے کمپیٹیشن میں سفلتہ ملنے کی سمبھاؤنا بڑھ سکتی ہے اس سمیں آپ کو کسی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے تھوڑا دور رہنا ہوگا یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کی کانونی سمسیا میں ڈال سکتا ہے اس سمیں ایسے جاتکوں کو کچھ اکسمات لاب مل سکتا ہے جو لوگ ویدیش جانا چاہتے ہیں جو لوگ ویدیش میں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں ایسے جاتکوں کو کچھ سکاراتمک فل بھی یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں 6-16 دسمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کچھ اس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں شکر کا گوچار آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاؤ سے آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں ہوگا اس سمیں بدھ اور شکر آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں رہیں گے جس کے کارن یہ سمیں آپ کے مستشک میں چنتہ کا بھاؤ بڑھا سکتا ہے آپ کے من میں ایک ارستھرتا چیون کے پرتیب بڑھ سکتی ہے کسی بھی بات کو لے کر آپ کے من میں بیچائنی بڑھ سکتی ہے یادی کوئی بھی چھوٹی بات آپ کے کیریئر کو لے کر ہوتی ہے تو آپ کو اس میں نکاراتمک ویچار بن سکتے ہیں ان سبھی نکاراتمک ویچاروں سے آپ کو دور رہنا ہوگا انیتہ اس سمیں آپ کسی پرکار کا کوئی غلط نرنے بھی لے سکتے ہیں آپ کی کنڈلی کے لگن بھاؤ کا سوامی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں ہے کسی بھی پرکار کا نرنے جلدبازی میں نہ لے انیتہ آنے والے سمیں میں مانسک تناؤ بڑھ سکتا ہے سولہ سے اکتیس دسمبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں سورہ کا گوچار آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں ہوگا جس کے کارنے یہ سمیں آپ کی پروپرٹی سمبندت آپ کی وہاں سمبندت کسی پرکار کا تناؤ بڑھا سکتا ہے آپ کے وہاں سمبندت خرچے بڑھ سکتے ہیں یہ سمیں ایسے جاتوں کو کسی پرکار کا کچھ اکسمات لاب دے سکتا ہے جو جاتک کسی پرکار کے شود جیسے کاریوں سے جڑے ہیں جو جاتک سوفٹ ویر ڈیولپمنٹ جیسے کاریوں میں ہیں تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی سواستے سمبندت دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چودہ دسمبر کے بعد کا سمیں ایسے جاتکوں کو ساوڑھان رہنا ہوگا جنہیں آنکھوں سے سمبندت پیٹ سے سمبندت کسی پرکار کی کوئی سمسیا ہے یہ سمسیا آپ کو اتیق پریشان کر سکتی ہے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشنیں بتائیں ہیں آپ کو عوشے کریں آپ کو لاپ ملے گا جو مہلائے گربتی ہیں انہیں سترہ دسمبر کے بعد کا سمیں بہت اتیق ساوڑھان رہنا ہوگا یہ سمیں آپ کسی بھی پرکار کا کوئی بھاری وجہ نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی پرکار کا کوئی ایسا کار رہ کریں جس سے آپ کی سواستے پر اس کا نکاراتمک پر بہو پڑے تین سے پانچ دسمبر اور آٹھ سے دس دسمبر کا سمیں آپ کو اتیادک ساوڑھان رہنا ہوگا اس سمیں آپ کو نیند آنے میں سمجھ سے ہو سکتی ہے آپ کی بیچینی بہت ادھک بڑھ سکتی ہے آپ یادی وہاں چلاتے ہیں تو تھوڑا سترک رہیں تو یہ تھا آپ کے سواستے سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے دس دسمبر تک کا سمیں آپ کے ویت کے لئے سکارات مقصہ میں رہے گا کسی پرکار کا لون یادی آپ کا چل رہے تو اس کو لوٹا پانے میں آپ سکشم رہیں گے سولہ دسمبر کے بعد کا سمیں آپ کے خرچے آپ کے سواستے کو لے کر بہت ادھک بڑھ سکتے ہیں تھوڑا سافدان رہیں آپ کسی بھی پرکار کے ویارت خرچے سے بچیں سویم کو دور رکھیں انیتہ یہ سمیں آپ کے مانسک پریشانی کو بڑھا سکتا ہے چار سے سات دسمبر اور بیچ سے تیز دسمبر تک کا سمیں آپ کا مانسک تناؤ بڑھ سکتا ہے اس سمیں آپ کہیں بھی دھن نیویش کرنے سے بچیں انیتہ کسی بھی پرکار کا کوئی نیویش آپ کو آنے والے سمیں مانسک پریشانی بڑھا سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے فائننس اور بھی سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریشانی سمبند دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا دیکھیں جو لوگ سنگل ہیں وہ چار سے آٹھ دسمبر کے بیچ کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہیں ان کے لئے دسمبر کا سمیں تھوڑا تناؤ بڑھا سکتا ہے یہ تناؤ پندرہ دسمبر تک اتیادک بڑھ سکتا ہے آپ کے آپ سے مطبید بہت اتیادک بڑھتے دکھائے دیں گے اس سمیں آپ کا صحبہ بھی بدل سکتا ہے تھوڑا سنیم رکھیں تو یہ تھا آپ کے رومینس اور پریشانی سمبندی دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فیملی سمبندی دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا دسمبر کا سمیں آپ کے ویباہی کی جیون سمبندی سکار اتمک سمیں نہیں ہے تھوڑا سنیم رکھیں اس سمیں آپ تھوڑے اگر ہو سکتے ہیں سولہ دسمبر تک آپ کو اپنے کرود پر بھی نیانترن رکھنے کی آوشکتہ پڑھ سکتی ہے آپ کو اس سمیں تھوڑا سنیم رکھنا ہوگا جس سے آپ کے رشتوں میں تناؤ بڑھنے کی سمبھاونا تھوڑی کم رہے بیس دسمبر کے بعد کا سمیں آپ کے پتا کے ساتھ تناؤ کی استیتی بڑھ سکتی ہے یہ تناؤ آپ کے پتا کے سواستے کو لے کر بھی ہو سکتا ہے دسمبر کے مہینے میں آپ کے رشتداروں کے ساتھ آپ کے کٹمب میں کسی پرکار کا تناؤ بہت ادھک بڑھ سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے فیملی سمبھنے دسمبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کس دن کس رنگ کے وسط دھارن کرنے سے آپ کو لاح ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وسط دھارن نہیں کرنے ہیں آپ دسمبر کے مہینے میں لال رنگ اور نارنگی رنگ کے وسطروں سے سویم کو دور رکھیں نہ دھارن کریں اس مہینے میں جدی آپ چار سے چھ دسمبر اور تیرہ سے پندر دسمبر کو سفید وسط دھارن کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھت رہیں گے آپ کے من میں شانتی کی حنوبتی پردان کریں گے تو آئے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتپونڈ اپائیوں کی جنہیں دسمبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابط ہوگا آپ انیس دسمبر کو پراتے سات بچ کر نو منٹ سے شام پانچ بچ کر بیس منٹ کے بیچ ایک لال رنگ کا کپڑا جو کی سوا میٹر ہوگا ڈھائی سو گرام لال مسور کی دال اور گیارہ ہنومان چالیسہ کا دان کسی ہنومان جی کے مندر میں اوشش کریں آپ گیارہ دسمبر کو پراتے سات بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ ایک پیلا وستر اور ڈھائی سو گرام چنے کی دال کسی مندر میں دان اوشش کریں پیلا وستر سوا میٹر ہونا چاہیے جن جاتکوں کا بیوہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں پانچ دسمبر اور اکیس دسمبر کو پردوش ورت کرنا ہے اس دن آپ سوریہ ادھے ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائے وہاں بیٹھ کر آپ نے ایک سو آٹھ بار اوم نمبر شیوہ مندر جا آپ نے کرنا ہے اس دن آپ شیو چالیسہ پڑے چھوٹی کنیاں کو بوچن کلائیں اس سے آپ کی منو کا امنہ پورن ہوگی بیوادی میں جو بھی ارزینہ آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ کی دور اودی دکھائے دے گی تو یہ تھے وہ مہتوپونڈ اوپائے جنہیں دسمبر کے مہینے میں کرنے سے